جیسے آپ سب آئی او پی آج میں آپ لوگ سیار کرنے والی یونیورسٹی جانے سے پہلے آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فیس کتنے ڈل لگ رہے ہیں تو آئی نو ونٹر آگیا ہے ونٹر میں کچھ کرنے کا مند نہیں کرتا تھوڑا آلس پر نا جاتا یونیورسٹی بھی جانا ہے کیونکہ پرہائی تو جاری رکھنا آئی ہے پرہائی میں کوئی ڈیسٹرمنٹس نہیں ہونا چاہیے چاہے فیس کو لے کے ہو چاہے ہیئر کو لے کے ہو یا پھر باڈی کو لے کے ہو یہاں میں نے فیس واس کر لیا میں ابھی نہا کے آئی تھی اور میں نے ہیئر واس بھی کیا ہے فیس پہ بہت سارے بال آگئے ہیں اور بال لے کے انیورسٹی جاؤں گے تو اچھا تو لگے گا نہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ سیار کرنے والی ہوں کچھ چھوٹا سا ٹپس ہے جو آپ لوگ کو فالو کرنا چاہیے انیورسٹی جانے سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہیے لوک میں آپ لوک باز آپ اچھے لگو انیورسٹی جاؤ تو اس لئے میں یہاں آپ لوگ کے ساتھ کچھ سیار کر رہی ہوں تو پہلے ایسے آپ کو الویرہ لے لینا ہے اور اپنے فیس پہ لگا لینا ہے الویرہ جو آپ لوگ جانتے ہیں کتنے اچھے الویرہ کے بینی فیسیل ہے چاہے فیس کے لیے ہو چاہے ہیئر کے لیے ہو اس کے بعد ایسے آپ کو فیسیل پہ جو بھی آپ کے ہیئر آگیا ہے اسے ریموو کرنا ہے ریزر سے یعنی کہ فیسیل ہیئر ریموو کرنے کے جو ریزر آتے ہیں ان سے آپ آرام سے ریموو کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو کتنے سارے بال آگیا ہے میرے چہرے پہ اس لئے میرے بال کیوں لکل رہے چہرے پر سے کیونکہ ونٹر میں میں تھوڑے آلسپن دکھا دی تھی کیونکہ میری تھا بہت زیادہ ونٹر میں ٹرن پڑ رہا تھا بہت ہی زیادہ دھوپی نہیں لکل رہا تھا اس لئے میں اسے بھی تھوڑا سا آلسپن آ گیا تھا تو میں بھی یہاں پہ چھوڑ دی تھی تو اسی سے میں اپنا اپر لی بھی سیٹ کر لوں گی اور اسی سے میں آئی برو بھی سیٹ کر لوں گی اگر آپ کو لگے کہ آئی برو آپ کے جادے ہو گیا ہے تو اس سے آپ تھوڑا سا بھگل سی سائٹ سے کٹ بھی کر سکتے ہو کیچی کی طرف تو یہاں میں اسی سے تھوڑا تھوڑا آئی برو مطلب کی سیٹ کر لوں گی زیادہ نہیں کروں گی جاکہ کٹ نہ لگے اور بھدہ نہ دیکھے زیادہ ہو جائے گا تو یہ سب کچھ کچھ آپ کو انیورسٹی جانے سے پہلے کرنا چاہیے بس آپ فیسیل کا جو ہیئر ہوتا ہے مطلب فیسیل ہیئر جب آپ ریموک کرو گے تب ہی آپ کے مطلب کی بال ہٹ جاتے ہیں چک پر سے تو سمودھ لگنے لگتا بہت اچھا لگنے لگتا ہے اس کے بعد آپ کو اپلائی کرنا ہے سکرب تو جیسا میں نے بتایا پہلے میں فیس واس اپلائی کر چکی تھی کیونکہ یہاں میں ابھی ہی فیس واس اور ہیئر واس کر کے آئی تھی تو ابھی میں نے نہا کے ہی آیا تھا تو پھر آپ لوگ سے ویڈیو سیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ کو بس ویڈیو دیکھنا نہیں ہے آپ کو نیچر لائٹ دیکھنا ہے اپنے چہرے پر لائٹ لانا ہے گلو لانا ہے تو یہ سب آپ کو تھوڑا سا کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ونٹر میں سب آل اصپند دکھانے لگتے ہیں سب کو تھوڑا سالسی ہو جاتا ہے بہت اب آل سی چھوڑو اب ونٹر تھوڑے کم ہو گیا ہے تو آپ اب سب جگہ دھوپ نکل نہیں رہا آلموست تو آپ یہ ٹرائی کرنا یونورسٹی جانے سے پہلے جو بھی آپ کے چہرہ پر ڈلنے سے ہو گیا تھا یا پھر بلیک اٹس ہو گیا تھا یا پھر کوئی سپورٹس ہو گیا تھا وہ سب اس سے دور ہو جائے گا جب آپ فیسیل ہی ریموپ کرو گے اس سے ہی آپ کو تھوڑا تھوڑا اثر دکھنے لگے گا اس کے بعد آپ سکرب یوچ کر لینا کوئی سا بھی یہاں میں سکرب کی ہوں سکرب کرنے کے بعد تھوڑا سا ایسی مساج کر کے سکرب کر لی ہوں اس کے بعد آپ کلین دیکھ رہے ہیں چہرہ اس کے بعد میں نے نورمال پانی سے فیس کو دھولیا تھا یہاں پہ میں ڈی آئی وائی فیس ماسک بنائی ہوں آپ لوگ کے سیئر کر رہی ہوں تو یہ ماسک بنانے کے لیے آپ لوگ کے چاہیے چندن پاورڈر چندن پاورڈر ایک سپون لینا ہے اس کے بعد لینا ہے مسور کا دال مسور کا دال بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے ہلفل ہوتا ہے ہمارے سکین کے لیے چندن کا پاورڈر کمال ہی ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں چندن کا پاورڈر کتنا اچھا کام کرتا ہے ہمارے چہرہ کے لیے تو یہاں پہ میں نے ڈی آئی سپون لیا تھا اس کے بعد میں کسٹوری حلدی لے رہی ہوں یہاں آپ کو کیچن کے حلدی یوج نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ نے ابھی سکرپ کیا فیس جائے ریموک کیا اور جب آپ کیچن کا حلدی یوج کرو گے تو یلو بنا جائے گا چہرہ پہ اس لیے وہ تھوڑا زیادہ یلو ہو جاتا ہے اس لیے اسے یوج نہیں کرنا ہے وہ کھانا بنانے کے لیے ٹھیک ہے اسی کے لیے بنا ہے اسی کے مطابق وہ بنا رہتا ہے اس لیے وہ یوج نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یوج کرنا ہے گلاب زل جب آپ گلاب زل اس میں مکس کر لوگی چاروں جب مکس کر لوگی اچھی طرح سے تب آپ کو فیس پہ اسے اپلائی کر لینا ہے سموتھلی رب کر کے اپلائی نہیں کرنا ہے کیونکہ بہت کوئی کو لگتا ہے کہ مسوردہ تھوڑا سا خردورہ ہو جاتا ہے گرانڈ کرنے کے بعد تو اسکرپ کا کام کر لے گا رب کر کے مطلب ہے اپلائی کر لیں گے تو اسکرپ ہو جائے گا نہیں یہ ویسا نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے تھوڑے پہلے ہی اسکرپ کیا ہے اینڈ خردورہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ پاورڈر لے رہے ہو یا پھر اچھا سے گرانڈ کر رہے ہو تو وہ بہت سموتھلی پیسٹ بن جاتا ہے تو آپ اسے اپلائی کرنا یہ سب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کے چہرہ پہ اتنا اچھا گلو لائٹ لائے گا کہ آپ کو کوئی فیسل کبھی جوت نہیں پڑے گا جیسے میں کبھی فیسل نہیں کرواتی ہوں آپ کو بتا دوں کبھی میں پارلر نہیں جاتی ہوں اور مجھے کوئی ویڈنگ اٹین کرنا ہوتا یا کوئی پارٹی تو میں سمپل سا یہی سب اپنا ڈی آوے ریمڈی آپ لوگ کے ساتھ جو سیئر کرتی ہوں وہی بس کر لیتی ہوں اور کچھ نہیں کرتی اسی سے میرے چہرہ پہ گلو آز ہی جاتا ہے انٹرنل آپ کھانا پینا سب اچھا رکھو گے تو آپ کے چہرہ پہ بس سے بھی گلو آئے گا تو آپ دیکھ سکتے کتنا چا فیسل یہ بھی ریموب ہو گیا جو بھی بچہ ہوا تھا اس سے فیس پیک سے چلا جائے گا بہت ہی اچھا فیس پیک ہے اس کے آج جلدی انیورسٹی جانا ہے تو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے اس کے آج آپ کو سیرم لگا لینا ہے جو آپ سیرم لگاتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے یہ ہمیں پلم کا سیرم لگا رہی ہو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ بہت اچھا گلو دیتا ہے آپ کے چہرہ پر اس کے بعد آپ کو موش رائجر لگا لینا ہے اور یہاں بس میں موش رائجر سیرم لگا کے ہی سیمپل سا میں ایک بیوی لپس لگا لوں گی ٹینٹ بس ہو گیا اس کے بعد میں کچھ نہیں کرتی ہوں بس یہ ہی دو لگا کے کو لے جاتی ہوں میں کریم ویگرہ یوج نہیں کرتی اس لیے میں یہاں نہیں کر رہی ہوں اگر آپ کریم ویگرہ یوج کرتے ہو تو موش رائجر کے بعد ہی یوج کرنا اچھا رہے گا سیرم آپ فرگیٹ مت کرنا وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے چہرہ کو برائٹ کرنے کے لیے اس کے بعد میں یہاں بینیویا کا لیپ بام لگا لیتی ہوں اس کے بعد ہیر کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ تو چہرہ کے لیے جو کرنا تھا فیس کے لیے سوری فیس کے لیے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا اب بس ہیر کے لیے کرنا سیمپل سا آپ کو کوئی بھی آپ جو سیرمی یوج کرتے ہو ہیر سیرم آپ کو اپلائی کر لینا ہے اگر آپ کے بال ڈرائی ہیں تو بھی آپ کو ہیر سیرم اپلائی کر لینا ہے کیونکہ جو بھی بال میں فریزنس ہوتا ہے ڈرائنس ہوتا ہے وہ ہیر سیرم اپلائی کرنے سے ہٹ جاتا ہے تو اگر آپ کے بال ایک دن پہلے بھی کے بعد آپ کو سیمپل سا کام کر لینا ہے اور یہ ہیک آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت بڑ دکھائی ہوں یہ ویڈیو میں تو وہی ہیک میں بس یہاں پہ کر رہی ہوں اپنے کلچر سے تھوڑا سا بالوں کو ٹک کر رہی ہوں اس کے بعد آگے سے تھوڑا سا لکھا لوں گے اور بالوں کو میں اوپن رکھوں گی تو آپ لوگ پلیس کومنٹ کر کے بتانا میرا یہ چھوٹا سٹیو آپ لوگ کو کیسا لگا میری ہیئر کیسے لگ رہے میری سکین کیسے لگ رہے میں نچھو آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں سبسکرائب کرنا don't forget the bell icon جیسے میں ہمیں سب بلتی لائک کرنا سیئر کرنا میری ویڈیو کو اور مجھے سپورٹ کرنا اگر اسی ٹائب کا اور بھی ویڈیو چاہیے تو مجھے کومنٹ کر کے جو بتانا میں آپ لوگ کے ساتھ جو سکرائے کریں گے باب بھائی ٹیک کر کھر رکھنا